السلام علیکم بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زوم آن لائن ٹیچنگ جو ہے اس میں آپ کی یہ سیکنڈ کلاس ہے اردو کی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو انٹر ویکیشن ٹاسٹ جو ہے دیا گیا ہے اور اس میں دو لیسن دو اسواق ایک جو ہے قومی اتفاق اور دوسرا جو ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا تو ہم نے اپنی پہلی کلاس میں جیسے بچے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلی کلاس میں جو ہے قومی اتفاق جو معروضی سوالات بنانے کا طریقہ جو ہے اس میں ہم نے جو ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی اس کے بارے میں تو اب ہمارا جو آج کا لیسن ہے وہ ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا جیسے بچوں پیج نمبر جو ہے ٹوینٹی سیون پہ محمد حسین آزاد جو کہ مصنف ہیں انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا تو بچوں آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ہم نے محمد حسین آزاد کی لکھے ہوئے سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا سے معروضی سوالات کیسے بنانے ہیں تو بچوں معروضی سوالات بنانے کا طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم نے پورٹ کے پیٹرن کے مطابق جو ہیں معروضی سوالات بنانے ہیں جس کو ہم ایم سی کیوز کہتے ہیں ایم سی کیوز کا مطلب ہوتا ہے مرٹیپل چوائس قویشنز بچوں جس کے جو ہے ایک نمونہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم نے معروضی سوالات جو ہیں وہ اس طرح سے بنانے ہیں جیسے میں نے بچوں یہاں سے ہم نے کچھ معروضی سوالات بنائے ہیں آپ ہی کی بک کی ریڈنگ ہے تو اس کے بنانے کا طریقہ کار جو ہے بچوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک سینٹینس جو ہے وہ اٹھانا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ ایک سینٹینس اٹھایا ہے کہ محمد حسین آزاد کے والد کا نام تھا اب کیا نام تھا آپ نے چار آپشن رکھنے ہیں چار آپشن میں سے جو دوست آپشن ہوگا اس ببل کو آپ نے کیا کرنا ہے شیئر کرنا ہے اب مثال کے بعد دیکھیں آپ کے سامنے چار آپشنز ہیں مولوی نظیر علی مولوی باکر علی محمد علی عنایت علی تو بچوں جیسے ہم نے ریڈنگ میں پڑا ہے کہ محمد حسین آزاد کے والد کا نام مولوی باکر علی تھا تو بچوں ہم نے کیا کرنا ہے مولوی باکر علی کے جو ہے اس کے ببل کو شیئر کر دینا ہے یہ ہے اس کا صحیح طریقہ بچے شیئر آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے ببل کو یہ ببل جو ہے اس صحیح طریقے سے شیئر ہو جائے آپ نے ببل کی صورت کو جو ہے اس کی حیات کو کیا نہیں کرنا چین نہیں کرنا نہ اس کو خراب کرنا ہے صحیح طریقے سے ببل کو شیئر کرنا ہے یہی صحیح طریقہ ہے اس کا بورڈ میں جو آپ کو حصہ الف جو ملتا ہے جس میں پندرہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو کہ سارڈ مارکس ہوتے ہیں اس میں اس کا طریقے کار بھی یہی ہے ہم اسی پیٹرن پر آپ کو لے کر چل رہے ہیں جیسے بچو اب دوسرا اس میں ایم سی کیوز ہے شائری میں ڈیس سے اصلاح لی اب شائری میں مثال کے بارے محمد حسین آزاد نے شاگردی کی ہے کس کی شاگردی کی ہے اب ہمارے پاس چار آپشن ہم لکھ لیں گے غالب میر تکیمیر شیخ ابراہیم زوگ اور آتش تو بچو ہم نے جب ریڈنگ کی ہے تو ریڈنگ میں شیخ ابراہیم زوگ جو ہے وہ اس کا صحیح آپشن ہے تو آپ نے شیخ ابراہیم زوگ کے ببل جو ہے اس کو کیا کر لینا ہے صحیح طریقے سے شیٹ کر لینا ہے اسی طریقے سے بچو ہم نے یہ جو آپ کے سامنے ایک پیٹرن بنا کر رکھا ہوا ہے یہ آپ کو سکھانے کرتے کہ ایک طریقے کار ہے یہ جس طریقے سے آپ نے مزید پندرہ ایم سی کیوز بنانی ہیں یعنی ملٹیپل چوائس قویسچن جو ہیں وہ آپ نے بنانی ہیں جس کو ہم نے معروی سوالات کا نام دیا ہے صورت میں لکھنا ہے اب مثال کے پاس میں نے ایک اور ایم سی چوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ محمد حسین آزاد کو کس وجہ سے بڑی شہرت ملی تو ہمارے پاس یہاں پہ چار آپشن ہیں بچے یہ تین آپشن آپ خود سے بنائیں گے اور جو درست آپشن ہوگا اس کو آپ ان چار آپشنز میں ایک آپشن میں لکھ لیں گے یہ چار ببلز میں جو ایک آپشن ہوگا وہ درست ہوگا اور تین آپشن جو ہوں گے وہ غلط ہوں گے تو آپ نے اس میں سے جو صحیح آپشن ہوگا اس کو شیئر کرنا ہے اب مثال کے ہم محمد حسین آزاد کو کس وجہ سے بڑی شہرت ملی تو قدیم نصر سادہ نصر انشاء پرداز یا شائرانہ نصر تو بچے اس میں جو صحیح درست جواب ہوگا وہ ہے شائرانہ نصر تو شائرانہ نصر میں آپ نے کیا کر لینا ہے اس کے ببل کو شیئر کر لینا ہے اور دیسے اگلی اگلی جو ایم سی کیوز ہے درسی کتابی لکھنے کا کام حوالے کیا گیا کس کے حوالے کیا گیا سرسیر احمد خان نظیر احمد محمد حسین آزاد کرنر محمد خان تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ ہے محمد حسین آزاد تو محمد حسین آزاد کے ببل کو آپ نے شیئر کر لینا ہے اور یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے وجہ جو اگزیمپل کے طور پر پانچ ایم سی کیوز جو ہیں وہ رکھے ہیں انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا محمد حسین آزاد کی کونسی کتاب سے ماخوز ہے ماخوز کا مطلب ہے لیا گیا ہے جس کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں ڈیرائیو ایٹ یعنی ماخوز ہے اخص کیا گیا ہے لیا گیا ہے تو جب یہ سبق پڑھا ہے تو سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ نرنگ خیال جو محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں سے یہ سبق جو ہے یہ لیا گیا ہے تو کیا ہے نرنگ خیال کے ببل کو آپ نے کیا کر لینا ہے شیڈ کر لینا ہے بچے یہ تو آپ کے سامنے میں نے ایم سی کیوز بنانے کا جو طریقہ کار ہے کس طرح بنانا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب جیسے بچے آپ نے صرف جو ہے جو تعریفی صفحہ ہوتا ہے اس پر نہیں رہنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے تعریفی صفحہ سے ہٹ کر اندر جو ہے کتاب میں جو ریڈنگ ہے اس ریڈنگ کو کیر فولی جو ہے بہت احتیاط سے پڑھ کر اس سے بھی ایم سی کیوز بنانے ہیں اور مزید جو ہے اسی طریقے سے ایم سی کیوز جیسے کہ آپ کے سامنے سکرات حکیم دیکھیں سکرات حکیم نے کیا خوب ڈیش کہا ہے ہم اس سے بنا سکتے ہیں بات لطیفہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی کال آپ اس کے ساتھ مزید تین آپشن لگا کر اس میں جو صحیح آپشن ہوگا آپ نے اسی طرح معروض سہولات میں جو ہے جو سر میں نے آپ کو ملٹی پر چوہیس جو ہے طریقے کار بتایا ہے اس طریقے کار کے مطابق آپ نے ایم سی کیوز بنا لینے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں سلطان جو ہے ڈیش کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا تو ڈیش تو نیچے آپ اس سلطان افلاق کے سرکاری دفتر سے عدالت سے کوئی بھی چار آپشن جو ہیں آپ تین اپنی طرف سے بنا لیں گے اور ایک آپشن جو ہوگا جو درست آپشن ہوگا ان چار ببلز میں ایک ببل کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے درست آپشن کو لکھ لینا ہے جو کہ اور پھر اسی ببل کو آپ نے کیا کرنا ہے شیئر کرنا ہے یہی آپ کا کیا ہے بچوں یہی آپ کا جو ہے ونٹر ٹاسک کا کام ہے جو آپ نے بہت احتیاط سے کرنا ہے اور خوشخط ریڈنگ میں جو ہے خوشخط لکھائی میں کرنا ہے اور آپ کی جو ریڈنگ بچے ہوگی وہ آپ نے بہت بی کیرفل کرنی ہے بہت احتیاط سے کرنی ہے کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی ہے اور کام سارا صحیح طریقے سے ہونا چاہیے امید کرتا ہوں بچوں آپ لوگوں کو بہت صحیح طریقے سے بات کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کو جو معروی سوالات پنٹر ویکیشن ٹاسک کیلئے دیا گیا ہے اور پندرہ پندرہ ایم سیکیوز آپ نے جو بنانی ہیں قومی تفاق سے اور پندرہ جو ہیں آپ نے بنانی ہیں انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا اس سے تو مجھے امید ہے بچے آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے آپ کے سامنے جو آپ کو جو ایکزیمپل میں نے دکھائی ہے پانچ معروی سوالات اور ملٹیپل چوائیس کوئشن بنا کر آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور اس طریقے سے آپ جو ہیں اپنا انٹر ویکیشن تاسک کو کمپلیٹ کر لیں گے